راشن گھوٹالے معاملے کے ملزمین کی درخواست سے زمانہ تنائے گاؤں کی مقامی عدلت نے مسترد کر دی ہے ناندر کے کشنور میں سامنے آیا راشن گھوٹالے کا یہ معاملہ دن بہ دن پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے اس معاملے کو منظر عام پر لانے میں سابقہ زلہ اس پی چندر کشور مینہ نے اہم رول ادا کیا تھا چندر کشور مینہ کو جیسے ہی یہ خبر ملی کہ سرکاری گودام سے نکلنے والے اناج کے ٹرک متینا مقام حدگاؤں اور مکرم آباد جانے کے بجائے کشنور کے نیجی کمپنی انڈیگو میگا اناج کمپنی لے جائے گئے ہیں تو انہوں نے فوری بھاری پولیس بندوبست کے ساتھ وہاں چھاپا مار کاروائی کی اور اس پورے معاملے سے جڑے ملزمین کے خلاف مخدمہ درج کیا اور اس معاملے کی تفتیش آئی پی ایس آفیسر نور الحسن کے سپرد کی نور الحسن نے اس معاملے کی مزید گہرائی سے تفتیش کی اور اس سے جڑے تمام ملزمین کو منظر عام پر لانے کے لیے کاروائی کی اس دوران یہ معاملہ سی آئی ڈے کے سپرد کر دیا گیا ممبئی ہائی کورٹ کے اور انگباد بینچ میں بھی اس معاملے کو لے کر مخدمہ درج کیا گیا مقامی طور پر یہ معاملہ نائے گاؤں کی مقامی عدالت میں زیر سماعت ہے ملزمین کی عدالتی تحویل کی میاد ختم ہونے پر انہیں زمانت پر رہا کیے جانے کا مطالبہ کیا گیا تھا لیکن معاملے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے جسٹس سید نے ملزم عجیب آہیتی جائے پرکاش تاپڑیا لالیت راج کورانہ اور راجو پارسوار کی جانب سے داخل کی درخواست زمانت پر سنوائی کی اس پر آج فیصلہ دیتے ہوئے جسٹس وکرم عدالتی پانڈیا نے عجیب آہیتی جائے پرکاش تاپڑیا لالیت راج کورانہ اور راجو پارسوار کی درخواست زمانت مسترد کر دی ہے